اسلام علیکم کیسے ہیں سب آپ لوگ سب بہر خیریت سے ہوں گے آج ہم لوگ گئے ہیں چائنہ مارکیٹ اور ہم نے کچھ چیزیں لینی تھی پھول غیرہ کچھ بنچیز وغیرہ اس طرح کی چیزیں لینی تھی ہم نے کہا چلیں آپ کو بھی ساتھ لے چلیں اب ہم آگئے ہیں اور ہم لوگ دکھا رہے ہیں آپ کو یہ جب بھی میرے ہاتھ میں تھا بنچ ایک یہ تھا پانچ سو روپے کا تھا اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سڑھے آٹھ سو روپے کا تھا آج کل یہ اس کا بہت فیشن ہے اور یہ جو گمرہ میں نے پکڑا وایا یہ دو ہزار کا تھا واسمیت تو بیلیں ہر چیز یعنی اتنی ورائیٹی تھی نا تو آدمی دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ کیا اللہ کی شان ہے دیکھیں پلاسٹک میں بھی انہوں نے ایسی جان ڈال دیا لگتے ہیں جیسے اصلی ہوں تو بیل دے رہے تھے کافی مہنگے تھے یہ جو آپ کو کیاریاں دکھا رہے ہیں پلاسٹک کے اور یہ بھی مہنگائی سے پہلے ہم دیکھتے تھے تو کتے کیا ہوتے تھے مطلب جیسے یہ بڑا سا پلانٹر پڑا ہے جیسے میڈیم سائز کا یہ ہوتا تھا پانچ سو کا اب انہوں نے بارہ سو کر کے دیرہ سو چودہ سو یہی ہے یہ والے پلانٹر کھا یہ پلاسٹک ہے تو یہ بہت مہنگے کر دی ہیں اب یہ ہلکا سندر غاز ڈال کے کہتے ہیں بارہ سو روپے کا یہ باقی ان کی ساری کلیکشن یہ ایک دکان کی ہم دکھا رہے ہیں اس پر اتتی کلیکشن تھی اور ساست بنا رہے تھے یہ دیکھیں آپ نیچے دیکھیں یہ بناتے بھی جا رہے ہیں ساست کرتے بھی جا رہے ہیں اور یہ ہنگنگ والے بہت ہی پیارے تھے یہ چھے سو روپے کا مل رہا تھا بانچ ایک ہنگنگ والا پھر انہوں نے کہا آپ نیچے آج ہمارا گدام ہے وہاں دیکھ لیں اوپر کچھ چیزیں انہوں نے لگائی ہوئی تھی باقی ادھر تھی یہ سارے پلانٹرز ادھر تھے یہ پلاسٹک ہیں سارے دور سے لگ رہا ہوگے جیسے ٹیراکوٹا ہے یا سٹیل کا پڑا ہے سب پلاسٹک بس وہ جو میٹل کے ہیں وہ آپ کو گولڈن میں نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ گولڈن میں باقی یہ سارے پلاسٹک ہیں یہ بھی پلاسٹک لگتا ہے نہیں دور سے جب تک میں ہاتھ نہ لگا کہ دیکھ لیں بندہ ہمیں بھی لگ رہا تھے کسی اور مٹیریل کا ہے یہ سارے یہ پلاسٹک کے ہیں اور یہ دیکھیں لکڑی کے اتنے خوبصورت یہ دیکھیں سٹینڈ اور یہ اس کے آئرن کے تھے اور یہ لکڑی کے آ گئے ہیں دوبارہ اور پھر اس میں ہم نے یہ چونس کیا یہ والا ہم نے دو رکھے تھے یہ ایک سامنے آپ کو کالا نظر آ رہا ہوگا سائیڈ پہ وہ پھر ہم نے کہا نہیں لینا ہم نے یہ گولڈن والا ڈسائیڈ کیا گولڈن زیادہ پیارا لگ رہا تھا ہم نے مختلف انا لگوا کے دیکھے واز اس میں یہ سٹیل والے تھے یہ سٹیل کے تھے یہ بھی اپنے انا کافی زیادہ مہنگے تھے کتنا چھے ہزار ساتھ ساتھ ایسیڈ کچھ تھا تو پھر ہم نے کہا چھوڑو اس کو ابھی ہم جو چیز لینے آئے ہیں پہلے وہ لے لیتے ہیں تو پھر ہم نے یہ جو یہ دیکھیں اصلی لگ رہا تھا اصلی لگ رہے تھے قسم سے یہ بیمبو کے پلانٹس بھی ہیں یہ ڈنڈے جو ہوتے ہیں مجھے آپ نے پلاسٹیکل پلاسٹیکل جو اب آگئے ہیں گھر اب ہم لوگ ہیں نا اس کی اپنا اپنیگ کرنے لگے ہیں تو ابھی میں پہلے تو اس کا کاٹ رہی ہوں اس کے بعد دیکھے گا میں اس کے در تھرمپول ایڈجسٹ کروں گی اس کے اندر جو میں نے بال ڈالی ہے نا گھاس کی جو بھی ڈیکریشن والی وہ گول سی بال تھی ہم نے یہ بلیک پوٹس لیے اچھے لگ رہے تھے تو وہ گول سی بال تھی یہ ہم نے اس کو آدھا آدھا کر کے ڈال دیا تھی آٹھ سو رپے کے تو یہ سنگل لوگ ڈال رہا تھا ہم نے کہا ہم آدھا نیچے فیلنگ کر کے آدھی آدھی کیوں نہ رکھیں نظر تو آدھی ہی آنے ہی اوپر سے تو ہم نے پہلے یہ تھرمپولیا پیکنگ مٹیریل جو بھی کہہ رہی ہیں آپ اسے یہ رکھے اوپر تھوڑا سا بار ڈالا اور اس کے اوپر وہ سیٹ کر دیا اور پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اندر وہ پوری ہے یا نہیں ہے اوپر سے ہافی نظر آ رہی تھی یہ دیکھیں آپ یہ ساری میں نے دبائی اور یہ یہ ہماری اکلمندی اور ٹپس ہے آپ کے لیے یہ دیکھیں لگ رہا ہے آپ کو اسی طرح ہم نے یہ دوسرا بھی اپنا تیار کیا یہ ایسی کروں گی یہ تیار ہو گئے ہمارے اب آپ کو دکھاتے ہیں کہاں ہم نے رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ میں اب اپنے نئے گھر میں آئی ہوں تو میں نے کہاں سی میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ کو اپنا ٹور بھی دکھاؤں گی گھر کا یہ دیکھیں یہاں رکھ دیا میں نے اتنا خوبصورت پر ہم نے گھڑی لگا دی ہے ایک اور بات گھڑی جو اب ڈور کے فریم سے نیچے لگتی ہے اللہ حافظ ساکتا ہے gak ملت کے فریم من محتو cuerہ